یہ پورے دیش کے اندر ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جھوٹے کیسز لگا لگا کے وپکش کے نتاؤں کو پارٹیوں کو وپکشی لوگوں کو ایک طرح سے نشکریہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے درانی کی کوشش کی جاری ہے کئی لوگوں کو توڑ توڑ کے بی جے پی اپنی پارٹی میں شامل کر رہی ہے یہ جنتنتر کے لیے اچھا نہیں ہے ایک تو یہ ہے دوسری بڑی بات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ کیول نتاؤں نتاؤں کو وپکشی نتاؤں کو ٹارگٹ نہیں کیا جارا دیش بھر میں بزنسمن کو بھی بہت بری طرح سے ٹارگٹ کیا جارا آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پچھلے پانس سات سال کے اندر لگ بگ بارہ تیرہ لاکھ ہائی نیٹ ورث انڈیویجولز کا مطلب جو بہت امیر لوگ تھے جو دیش میں انویسٹمنٹ کرتے تھے جو انڈسٹری چلاتے تھے جو بڑے بڑے ویپار چلاتے تھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے تھے انہوں نے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ کے ویدیشی ناغرکتہ لے لیے وہ بھارت چھوڑ کے چلے گئے ہیں اپنے بزنس یہاں پہ بند کر دیئے ہیں ان کے پیچھے بھی ای ڈی چھوڑ رکھی ہے ان کے پیچھے انکم ٹیکس چھوڑ رکھا ہے سی بے چھوڑ رکھی ہے یہ پورے دیش کے اندر جو ڈر کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کیول پولیٹکس میں نہیں بزنس میں ویپار میں انڈسٹری میں جو پورے دیش کے اندر ایک ڈر کا ماحول ہے یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے دیش ترقی نہیں کر سکتا ہم چاہتے ہیں کہ ہم چائنہ سے کمپیٹیشن کریں چائنہ سے کمپیٹیشن کیسے کریں گے چائنہ میں گھر گھر میں انڈسٹری چل رہی ہے ہمارے یہاں تو جو بڑی بڑی انڈسٹری ہیں ان کو ہی نہیں چلنے دے رہے ہیں ان کو سب کو بند کرتے جا رہے ہیں سب کے پیچھے ایجنسی چھوڑ رکھی ہے ایسے ایجنسی ایجنسی کا گیم کھیل کے دیش ترقی تھوڑی کرے گا ہمیں تو وہ سارے سٹیپس اٹھانے ہیں جس سے بزنس خوب ترقی کرے ویپار خوب ترقی کرے انڈسٹری خوب ترقی کرے بھے کا ماحول ختم ہونا چاہیے تب ہی تو دیش آگے بڑھے گا راہل گاندی کی جب صدستہ آگئی آپ نے کھل کر سپورٹ کیا لیکن جو سنجے سنگھ کے معاملے میں کانگریس جو ہے نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے دیکھئے پورا کا پورا انہوں نے ہماری اتنی جانچ کرا لی کچھ نکلا بس گھوٹالا بولے بس گھوٹالا ہو گیا کچھ نہیں نکلا اس میں ساری جانچ کرا لی بولے سکول کے کلاس روم بنانے میں گھوٹالا کر دیا ساری جانچ کرا لی اس میں کچھ نکلا پھر بولے بجلی کا گھوٹالا ہو گیا اتنے ہجار کروڑ روپے کا اس میں کچھ نہیں نکلا پھر بولے سڑکوں کے بنانے میں گھوٹالا ہو گیا اس میں کچھ نہیں نکلا پانی کا گھوٹالا ہو گیا اس میں کچھ نہیں اب یہ دیرے دیرے پتا چل رہا ہے کل سپرنگ کوٹ کی سنوائی کہ یہ پورا شراب گھوٹالا بھی فرضی ہے میں تو شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ ایک پیسے کا کوئی لیندن نہیں ہوا جج کل بار بار پوچھتے رہے ہوئی کوئی تو دکھاؤ ایک پیسہ تو دکھاؤ کہیں ثبوت تو دی ایک ثبوت نہیں ہے ان کے پاس ایک ثبوت نہیں ہے تو پورا کا پورا شراب گھوٹالا فرجی ہے تھوڑے دن کے اندر یہ شراب گھوٹالا بندو جائے گئے کور لے آئیں گے مطلب ان کو پورا ٹائم ان کو کیول اور کیول لوگوں کو ایجنسیز میں اور ان ساری جانچوں میں الجھا کے رکھنا ہے کام نہ خود کچھ کام کریں گے نہ لوگوں کو کچھ کام کریں گے کلس جنسیز کو ہوتی بھی اقدار دی گا سمجھے سامنہا ہےீ تو تو کچھ کھیوٹ لے گا اب ہوں کچھ ہی نہیں لیکن میں تو یہ کہا رہا ہوں ابھی تو یہ دیکھ لینا تھوڑے دن میں شراب گھوٹالا کھتا کہیں گے شراب گھوٹالے میں کچھ نہیں ملا پھر ایک اور نیا لے آئیں گے کوئی انت تھوڑی ہے نیت خراب ہے ان لوگوں کی کام کرنے نہیں دینا چاہتے دلی میں اتنے کام ہو رہے ہیں آپ بھی کام کرو نا آپ کا بڑپن اس چیز میں ہے کہ کیجری والے ہجار سکول بنائے آپ دو ہجار سکول بناؤ آپ پانچ ہجار سکول بناؤ آپ کا اس چیز میں بڑپن ہے اگر ہم نے اتنے محلہ کلینک بنائے آپ اس سے تین گناہ بناؤ اس میں بڑپن ہے اس میں بڑپن تھوڑی ہے کہ کیجری والے ہجار سکول بنائے بہر سکول نہیں بنانے دیں گے اس کو کیجری والے اسپطال بنا دی ہے بہر اسپطال نہیں بنانے دیں گے اس کو یہ بڑپن تھوڑی ہے ایسے دیش ترقی تھوڑی کرے گا آپ کام خود نہیں کرتے چوبیس گھنٹے کیول اور کیول ایجنسی ایجنسی اس کی پارٹی توڑ دی اس کی سرکار گرہ دی اس کو جیل بھیج دیا اس کو ڈرہ دھمکا کے اپنی پارٹی یہ کیا چل رہا ہے دیش کے اندر